بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر میرے ملک کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے میں پچھلے لیکچروں میں بھی ان کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ اس پر عمل کریں تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں جن کا میں نے لیکچر چورتر میں ڈاکٹر برسٹین کے ذکر کیا تھا کہ یہ ان کو ہو جائیں اب یہ دیکھیں ریسٹلی امریکہ میں پچاسی پرسنڈ نوجوان یہ پچھلے میں نے آیا ڈیٹا انسلنزٹس ہیں اور میرا ہمارا ملک میں بھی لگتا ہے کہ اس سے کم نہیں ہے یہاں بھی وہی لائفٹیل آ رہا ہے اس کی نقصان دیکھیں اکتیس پرسنڈ لوگ جب شگر ڈیگنوز ہوتی ہے ان کا نیوروپیتھی پیر ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دس سے تیرہ پرسنڈ لوگ جب ڈیگنوز ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں آنکھیں ڈیمیج ہوتی ہیں اور ساتھ سے بارہ پرسنڈ لوگ کے گردے فیل ہوتے ہیں جب وہ ڈیگنوز ہوتے ہیں اور ستر سے اسی پرس لوگ جب بلڈ پیسٹر ڈیگنوز ہوتا ہے ان کو ان کو انسلسٹنس بھی ہوتا ہے یہ اتنا اہم ڈیٹا ہے کہ اس کو بچنا چاہتے ہیں ابھی فرس کریں تیرہ پرس لوگ جو اندھے ہو گئے ہیں اگر یہ نوجوان آج دس بارہ سال پہلے یہ ٹیسٹ کرا لیں تو اس کو میں ایوائیڈ کر سکتا ہوں میں اصل جو پورے لیکچر انسلسٹنس میرا پیرا لیکچر شروع ہوا تھا اس سے کہ اگر آپ ٹائم پہ بیماری کو پکڑ لیں تو یہ جتنی بیماری ہے میں نے موٹ بیماریاں انسلسٹنس سے ہیں وہ آپ لیکچر سن لیں دوبارہ یہ بھی آج پھر دوبارہ ریمینڈر دے رہا ہوں کہ ہر نوجوان کون کون سے نوجوان ہے آئیں یہ میں باپ کو بتاتا ہوں یہ بڑے بڑے سائن ہے انسلسٹنس کے یہ آٹھ نو سائن آئیں میں ان کوئی ڈیٹیل میں تفصیل میں بھی آتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں پیٹ جس بندے کا بیلی فیٹ ہے پیٹ باہر نکلا ہوا ہے موٹا ہے باقی ٹانگیں موٹی نہ ہو کوئی بات نہیں پیٹ باہر نک کمرو اور عورتوں کے لیے پینتیس انچ یہ کریٹیریا ہے اس پہ فکس نہیں کرتے یہ رف ہوتا ہے کلکولیشن سروے کرنے کے لیے دوسرا جس کا بلڈ پیشر ایک سو تیس اسی سے اوپر ہو تیسرا فاسٹک بلکوز سو سے اوپر ہو اور ٹرائگرس رائٹ ایک سو پچاس سے اوپر ہوں اور اچھا کولسٹرال چالیس سے نیچے ہو یہ ایک رف سائن ہے سائن جو چھٹا ہے وہ سکن ٹیگ ہے یہ لوگ اس کو دیکھ کے سکن کے پاس جائیں گے اپریشن کرائیں گے اصل میں وہ انسل ریزسٹنس ہے آپ یہ دیکھیں ٹیگ یہ سارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھوڑٹے ہوتے ہیں موکے اس کو کہتے ہیں کیا کر رہا ہوتا ہے یہ یہ انسلیسٹنس کی سب سے بڑی ڈیاغنوزیز ہے یہ دیکھیں سارے آپ میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کالا بلیک ہو جاتا ہے گردن آرم اس کو کہتا ہے ایک انتوسیز گرین یہ آپ دیکھ لیں یہ گردن کے گردو ہوگا لوگ اس کو سکن کے پاس جائیں گے یہ انسلیسٹنس کے بڑے میجر سائن ہیں وہ چ اثر آ رہے ہوتے ہیں دور سے وہ تو اب ٹیسٹ کرائیں گے یہ مڑے بڑے سکن ٹیک اور یہ بلیک سپارٹس یہ سب سے پٹنس سائن ہیں انسلیسٹنس کے جن کو یہ ہو فوراں جائیں ہوم آئی آر ٹیسٹ کرائیں وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا تفصیل میں یہ سارے وہ ہیں سائن وارٹر اٹین اڈیما دیکھو یہ نارمل پاؤں ہیں لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اڈیما ہے آپ صبح اٹھیں گی یہ سوچ ختم ہوگی اس کا تب وارٹر اٹین کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انسلین زیادہ ہوگی وہ سوڈیوم ٹین کرے گی سوڈیوم ٹین کرے گی پانی رکے گا پانی رکے گا پیشر بڑے گا اور سوچ پڑے گی جو ہی ہم کیٹو شروع کرتے ہیں ہم دیکھا کہ پشاب بہت آتا ہے سوال نہیں ختم ہو جاتی ہے آپ کو دو تین کلو ویٹ فوراں کم ہو جاتا ہے وہ یہ وارٹر لاس ہوتا ہے یہ بہت امپارٹن سائن ہے اچھا آئے میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے ڈیاغموزیس یہ میں نے لیکچر فور سے لیئے ہیں آپ دیٹیل میں دیکھنا چاہے ہیں تو لیکچر فور اور لیکچر چالیس اس میں جا کے دوبارہ دیکھ لیں ہومہ ہومو سٹیٹک مادل آف اسسمنٹ آف انسلین زیسٹنس یہ ہمارے پاکستان میں تو فیلال کوئی نہیں کر رہا جیسے میں نے پچھلی لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ آپ صرف دو ٹیسٹ کرا لیں فاسٹنگ گلکوز کر لیں اور فاسٹنگ انسلین لیول کرا لیں تو آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں کیسے یہ دیکھیں فاسٹنگ گلکوز میلی گرام پر ڈیل میں لینی چاہ کل رہا ہے دنیا میں تو دونوں میں بتا رہا ہوں فاسٹنگ گلکوز میلی گرام پر ڈیل ہونی چاہیے اور انسلین مایکرو یونٹ پر ایمل پکرو والے نہیں ہون جائے اس لیے آپ اسی بٹ سے کرائیں جیسے شکلت خانہ میں آگ خانہ ان کے یونٹ ہے مایکرو یونٹ پر ایمل ڈیوائیڈ بائی فور زرو فائی اور جیسے ہمارے کچھ ملکوں میں میلی مول ہے تو فاسٹنگ میلی مول انٹو انسلین ایم یو ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ فائی سے ڈیوائیڈ کر کرنا دو سسٹم چال رہے ہیں دنیا میں دونوں کے فرمولے میں نے دے دی ہیں خود کر رہے ہیں کوئی لبارٹی نہیں کر رہی در مثلا فاسٹنگ گلکوز ملٹیپلائی بائی فاسٹنگ انسلین مایکرو یونٹ پر ایمل ڈیوائیڈ بائی فور زرو فائی تو یہ لیس دن ون آنا چاہیے مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں اس میں فاسٹنگ گلکوز اس مریض کی نوے تھی اور فاسٹنگ انسلین فور پینٹ فائی آئی تو ملٹیپلائی کیا فرمولے میں رکھا تو ون آیا یہ نارمل ہے یہ اگر پوائنٹ نائن پوائنٹ ایٹ آئے تو یہ ایکسلنٹ ہے انسلین سنسٹیو ہے بہت زیادہ یہ دوسری مثال دیکھ لیں آپ اس کی فاسٹنگ گلکوز جو تھی پیشنٹ کی ٹو اینڈر تھی فاسٹنگ انسلین ٹوئنٹی تھی فرمولے میں لگایا نائن پر نائن ہائیلی انسلسٹنس اور اس کو ڈیاغنوز کیا ہے ٹائپ ٹو یہ لیسٹیج میں ہے اس میں یہ مثالیں آپ کو لیکچر فور میں مل جائیں ساری ثوری ہوئی ہے آپ شگر کھاتے ہو گرین کھاتے ہو بار بار کھاتے ہو بلڈ شگر بڑھتی ہے بلڈ شگر بڑھتی ہے تو انسلین آتی ہے انسلین آتی ہے انسلسٹنس کرتی ہے ایک وجہ یہ ہے دوسری کچھ لوگ جو سکروز فرکٹوز ہے جیسے سیرپ ہے شگر یہ بھی زیادہ کہتا ہوں یہ ڈائریکٹ لیور میں جاتا ہے یہ شگر نہیں بڑھاتا فرکٹوز میں نے پچھلے لیکشن میں ہی بتایا تھا یہ ٹاکسک ہے بچوں کے لیے زیادہ ہے جتنی بوتے ہیں جوس ہیں ان میں فروٹ میں بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم فروٹ بھی کم کرتے ہیں کیٹوں میں تو لیور میں جاتا ہے لیور ڈائریکٹ انسلسٹنس فیٹی لیور ہو جائے گا فیٹی لیور ہوگا بیلی فیٹ ہوگا بیلی فیٹ ہوگا تو انسلسٹنس ہوگا تو یہ دو طریقے ہیں فرکٹوز سے بھی ہوتا ہے انسلسٹنس اور ڈائریکٹ شگر کھانا بار بار کھانا یہ دو چیزیں یاد اکھنا ہے فاسٹنگ اس لیے بیسٹ کیا ہو رہا ہے اس کے لیے یہ پھر آپ دیکھ لیں یہ اگزامپلز ہیں شگر نائنٹی تھی اس کی انسلین اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا یہ پانچ سال بعد نو ہوئی ہے دس بارہ سال بعد دیکھیں انسلین اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے شگر نائنٹی رہی ہے اس لیے شگر ٹیسٹ کریں گے تو غلط فہمی میں رہیں گے بہت بڑے انسلین اٹھا رہا ہے اور ہومائر چار ہے اس کا انسلسٹنس ہے پیدا ہو چکے ابھی یہ مریض ہے جس کی آنکھیں ڈائمیج ہوں گی گردے فیل ہوں گے اور وہ جب ڈائیگنوز ہوگا دس پندرہ سال بعد تو وہ ڈائمیج ہو چکا ہوگا اس لیے اس کو بچانے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہر نوجوان جس کا فیٹ جنہیں میں نے بتایا ہے فورا ہومائر کرا لے یہ لڑکیوں میں بھی ہے پی سیو پولیسسٹک آورین سنڈروم بہت کامن ہے ان کو میسیز نہیں آتے انفرٹلٹی ہو جاتی ہے بچے نہیں ہوتے وہی طریقہ وہی ہے انسلین اٹھا رہی ہے اس سے ہارمونیم بیلنس ہوں گے ہارمونیم بیلنس ہوں گے پی سیس ہو گا اور یہ بھی کیٹو سے ویڈ کم کرنے سے ٹھیک ہو جائے اس کی ب بجائے کہ ہارمون وہ چیزوں کرنے کہ سمپل کیٹو کر لیں تین میں نے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے سمری پھر میں آپ کو شارٹ کر بتا دوں تمام نوجوان جن کا پیٹ بڑھا ہوا ہے ویٹ زیادہ ہے وہ فورا یہ ہومارے اٹسٹ کرائیں لٹیل میں بتا دیا میں نے تمام لڑکیاں بچیاں جو اور ویٹ ہیں جن کے ویٹ زیادہ ہیں جو میسیز پرابلم ہیں ان کو بھی فورا یہ کرانا چاہیے تاکہ جلدی ڈیاغنوز ہو جتنا جلدی ڈیاغنوز ہوگا یہ اصل بات پیغام یہی ہے بار بار کہ اتنا آپ اندھے پن سے پاؤں ڈیمیجور سے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے ساری بیماریوں کے جاڑے ہیں تو آپ پندرہ بیس سال تک کیوں لیویٹ کریں گی یہ ٹائم ہے جو میں بچانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے بار بار کہ آسان سا ٹیسٹ ایک پیار پانچزار رپے کا آئے گا آپ دس پندرہ سال پہلے صرف آپ نے لوگ کار پہ آ جانا ہے کوئی دوائی نہیں ہوگی ساری زندگی سک مند ہو جائے یہ چھوڑا سا پیغام ہے اسے کوش کر لیں اس کو سمجھ لیں بار بار سن لیں اچھا جی اللہ حافظ